انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے اس کے پیشے پڑ جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر انسان کو اللہ صبح رکھ و تعالی نے ایک تو وہ ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ صبح رکھ و تعالی نے جس کے متعلق حکم دیا ہے نظر نہیں آتا جس کے متعلق حکم دیا ہے انسان کے علم میں لے آیا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا اور یہ ہماری کم علمی ہے یہ ہمارا ایک قسم کا ایک محصور ہے ہم فسے ہوئے ہیں اپنے خول کے اندر ہم اپنے خول کے اندر ہم فسے ہوئے ہیں ہمیں صرف معلومات جو ہے اسی خول کے اندر جس طرح سے چوزہ جو ہے وہ انڈے کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے ہمیں دنیا کے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ جد و جہت کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت ہم دنیا کے کسی مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی نہیں دی بلکہ ہمیں تو زندگی اس لیے دی ہے اللہ تعالی کی ذات بہت عالی شان ہے اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جان سکے تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے احسن کہتے ہیں اچھے عمل کو یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون اکثر عمل کرتا ہے فرمایا کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے یعنی خاص اللہ کو رازی کرنے کے لیے اس کے حکم کی طرف کون متوجہ ہوتا ہے اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں زندگی دی ہے